بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ الرحمن ہم گھرمی جماعت کی اسلامیت جس کا صفحہ نمبر ساتھ سے نو ہے اور لیکچر نمبر تین ہے سٹارٹ کریں گے چلتے ہیں لیکچر کی طرف تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک کو ایک مانے کے کیا کیا فائد ہیں یا توحید پر عمل کرنے کے کیا فائد ہیں پہچمہ فائدہ ہے اس کا یہ رجائیت اور اتمنانی قلب عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور ناومید نہیں ہوتا یعنی کہ وہ جتنے بھی برے حالات ہو جائیں وہ اللہ پر توقل کرتا ہے کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں ہونے دیتے اور تعالیٰ قرآن حقیم میں فرماتے ہیں لا تقناتو میں رحمت اللہ میری رحمت سے کبھی ناومید نہیں ہونا تو بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا یا حیو یا قیوم برحمتی گناستانگیس اے زندہ اے تھامنے والے میں تیر رحمت کا طلبگار ہوں تو اس طرح سے توحید پر عمل کرنے والا یا توحید پرس جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اس کی آس ہمیشہ اپنے رب کی اوپر ہوتی ہے تو اللہ پر توقل کرنے والا کیسے ناومید ہو سکتا ہے پرہیزگاری عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے تقوی آتا ہے کیونکہ ہر مومن کے ایمانے کے اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پرشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا انسان ہونے کے یا اعلیٰ انسان ہونے کا میار جو ہے وہ پرہیزگاری ہے نہ کہ دوسری چیزیں نہ امیر ہونا نہ گورے کو کالے پہ اور نہ کالے کو گورے پہ نہ عربی کو عجمی پر اور نہ عجمی کو عربی پر جو ہے وہ فضیلتہ حاصل ہے کس پر فضیلت ہے اِنَّا اَقْنَامَكُمْ اِنَّا اللَّهِ يَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے تو تقوی پرہیزگاری جو ہے وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں اگر بندہ پشیدگی میں کچھ جرم کرے تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے ہو سکتا ہے وہ لوگوں سے چھپ جائے لیکن اللہ سے وہ نہیں چھپ سکتا کیونکہ اللہ دلوں کے بیت تک جانتا ہے تو آپ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو تو اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل کو ہر ایک کام کو دیکھ رہا ہوتے اس طرح انسان کے دل میں پرہیزگاری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ دین آمنو آملو صالحات جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کیے وہ کیا ہوگے جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اس طرح ایمان کی پہچان عملے سالے سے ہوتی ہے اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے مگر اس کے عمل اچھے نہیں ہیں تو داری سی بات ہے پھر اس کا ایمان لانا جائے وہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک وہ دل سے تصدیق نہ کر دے تب تک اس کے زبان اس کا ایمان لانا کافی نہیں ہوگا اس کو اعمال بھی اچھے کرنے ہوں گے قولو لا الہ للہ لا الہ للہ کہو اور اس کے تقاضے بڑے کرو تب جا کہ تم مومن ہو جاؤ گے رسالت اسلام کے سلسلہ قائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ آتا ہے رسالت کے لوگوں میں مانی کیا ہیں پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے کو رسول کا جاتا ہے ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ماضی میں رسول پیغمبر بھیجیں تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے تاکہ وہ توحید پرست بن جائیں تاکہ ان کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں تو انبیاء اکرام ایک لاکھ پچیس ہزار کم اپیش ہے اس دنیا میں انبیاء اکرام تشریف لے کے آئے جن کا بنیادی مقصد جو تھا سب سے پہلا جو تھا وہ تھا لا الہ الا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد ہے وہ اپنے رسول کا اعلان کرتے اور یعنی کہ ہر نبی کا بنیادی جو مقصد تھا وہ عقیدہ توحید تھا وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور نیکی کا حکم اور برائیوں سے منع کرتے تھے یعنی کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول یا پیغمبر بھیجا ہے تاکہ جو لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں ان کو اللہ کی طرف بلائیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برائیس ان کو منع فرمائیں وہی کہ لوگو ہماری دل میں چپکے سے کوئی بات اور ڈالنا اور اشارہ کرنا کیا ہے کیونکہ جو بھی نبی جو ہے رسالت کے عوضے پر فائز ہوا اس کے جانب اللہ تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ جاری کر دیا اسی طرح سے اور کسی انسان کے لئے ممکن ہے کہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یعنی کہ کسی انسان کے لئے ممکن ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے یا اللہ اس کی طرف وحی بیٹھیں یا پردے کے پیچھے سے یا وہ کوئی فرشتہ بیجھیں وہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرے بے شک وہ بہت بلاند بڑی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بیجا رسول کس لئے بیجا دیں اس لئے انبیاء کی تداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش ہے وہ اور یقینا ہم نے آپ سے پہلے کہ رسول بیجے ان میں تو کچھ تو ایسے ہیں جن کی حالات آپ سے بیان کر دیا اور کچھ عیسے ہیں جن کی حالات بیان ہے نہیں کیے کیونکہ قرآن کیا میں 26 انبیاء اکرام کا نام جو ہے وہ ذکر میں آیا ہے تو دیکھیں باقی اتنی انبیاء اکرام کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ کا تو ہم نے ذکر کر دیا اور کچھ کا ذکر ہم نے نہیں کیا کیونکہ سبھی کا ذکر جو تھا وہ ممکن نہیں تھا قرآن حقیم ہے سلسلہ انبیاء کی آخری فرد سلسلہ انبیاء کے آخری فرد یا ایک امارہ جو ہوتی ہے اس کی آخری اینٹ یا آخری اقائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خاتم النبی جی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئے گا اور اب قیامت تک انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے تاہم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء کے نبوت پر ایمان لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کے ہیں ان پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید کے بعد ایمان لانا بھی بے حضروری ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے اور ان سب نے کہا ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمین ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے یعنی کہ ہم اللہ کے ہر نبی کو سچا اور پاک باس مانتے ہیں اور سب کا دبو احترام کرتے ہیں اسلامی اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ باغ رسولوں پر ایمان لائے اور باغ کا انکار کیا جائے ایسا کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ورسولی اور اس کے رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمین فرق کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم باغ رسولوں پر ایمان لائیں گے اور باغ کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ اس طرح ایمان و کفر کے درمین کوئی را نکال لیں تو یہ لوگ کیا ہیں پکے گاہر ہیں انبیاء رسول کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ ہر قوم کو سیدھے رستے کے طرف لے کے آنا یا ان کو نرکی کی جو ہیں وہ باتیں بتانے ہیں اور برائی سے ان کو منع کرنے کے لئے انبیاء کرام کی بے حد ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انسانوں ہی میں سے رسول بیجے کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لئے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین پہ انسان پھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو سمجھے نہیں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے انبیاء کرام اور رسول بیجے تاکہ انہی کی طرح وہ کھاتے پیتے ہیں انہی کی طرح پہنتے ہیں انہی کی طرح وہ چلتے پھرتے ہوں تب بھی وہ ان کے حالات سمجھ سکتے ہیں پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے حکمت درزیل آیات میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِ اور ہم نے آپ کی طرف کس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لئے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود تھے ایک عملی عملی زندگی گزارے تھے قرآن و حدیث کے مطابق یعنی کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے اس کے مطابق ہی عمل کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے اس اسلام کے اوپر یا ایمان لانا جائے اس کے اوپر کس طرح سے ہم نے عمل کرنا ہے صرف یہ ہی نہیں کہ آ کر پیغام سنوڑا ہے بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اسلامی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بیجا جا سکتا تھا مگر محص پیغام بینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا جب تک خود اس پر عمل کر کے نبی علیہ السلام نہ دکھا دیتے انبیاء اکرام کی خصوصیت انبیاء اکرام علیہ السلام کی خصوصیت درزلیں بشریت بشریت یعنی بشر ہونا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بیجا ہے کسی جن یا فرشتے کو نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان پھر رہے ہیں اور فرشتوں کو ان کی اصلاح کے لیے اگر فرشتے زمین پر پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور فرشتوں کو بیجتے لیکن اب زمین کے اوپر انسان رہ رہے ہیں تو انسانیت کی بلائے کے لیے انسانوں کو سیر رستہ دکھانے کے لیے انسانوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائیوں سے بچنے کے لیے ہم نے انسان ہی رسول بنا کر بیجر اور انہی میں سے بنا کر بیجے جو چلتے بھیرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں انہی کی طرح گر لیکن فرشتوں کو جو ہے وہ کھانے پینے کی طلب پہننے کی طلب نہیں ہوتی وہ اس چیز سے اللہ تعالی نے ان کو بری کیا عرب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے جو اتمنان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم ان پر آسمانوں سے فرشتہ رسول بنا کر بیٹے دوسری بات کیا ہونے چاہیے رسول اللہ میں امانتدار اور وحبیت ہر نبی امانتدار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ خیانت کرنے والا ہر نبی امانتدار ہوتا ہے نبی علیہ وسلم فرما جس میں امانتدار ہی نہیں اس میں امان نہیں اور اللہ تعالیٰ کا بغام بندوں تک جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ویسے کہ ویسا ہی انچانا ہے رسالت ایک ایسی نیم میں رہا ہے جو محص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کوئی شخص اپنی محنے دکاوچ سے یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی بندہ بھی اپنی محنے سے یا اپنی طاقت سے یا اپنی مرضی کے مطابق ورسول بن جائے اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتے ہیں اسے نبوت عطا کر دیتے ہیں ذا علی کے فضل اللہ یعطی میں یشا یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے اپنی نیکی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا یہ اللہ کے دین ہے تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی تقوی زہانت عظم و حمد جیسے بلند صفات کے مالک تھے یعنی کہ وہ انبیاء کرام میں یہ ساری کے ساری خوبیاں موجود ہوتی تھیں یا موجود تھیں تبلیغ احکام الہی یعنی کہ جو پیغمبر رسول ہوتا ہے اس کا تیسرا مقصد جو ہوتا ہے یا تیسری چیز جو ہوتی ہے تیسری خوبی اس میں ہوتی ہے تبلیغ احکام الہی یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہی کے ذریعے ان تک پیغام پہنچتا ہے اسی کی وہ تبلیغ کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں اللہ حافظ